دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم یے سیکھیں گے کہ کس طرح ہم اپنی ویڈیوز ٹین کے اندر یا پھر ویڈیوز ٹین کے اندر رار فائل کو آئی ایسو میں convert کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کے باس ویڈیوز یا پھر کوئی اور فائل جو کہ دار فورمیٹ کے اندر موجود ہے اور آپ اس کو ڈاٹ آئی ایسو کے اندر convert کرنا چاہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم یہ سیکھیں گے کہ کس طرح ہم اپنی ونڈوز 10 کے اندر یا پھر ونڈوز 11 کے اندر رار فائل کو آئی ایسو میں کس طرح کر سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دیکھیں ونڈوز کے اندر رار فائل کو آئی ایسو میں کنورٹ کرنے کے لیے ویسے تو ڈائریک کوئی بھی طریقہ نہیں ہے لیکن ہمارے پاس یہاں پہ ایک فری کا سوفوئر ہے جس کی مدد سے ہم یہ کام انجام دے سکتے ہیں اب وہ کس طرح ہوگا سب سے پہلے ہم چلتے ہوں سوفوئر کی ریس سائٹ پر اور یہاں آکے ہم لکھتے ہیں اینی ٹو آئی ایسو اینی ٹو آئی ایسو لکھیں گے آپ تو یہاں پہ دیکھیں کرسل آئیڈیا کے نام تے سوفوئر ہے اسے ہم کلک کریں گے اور اس کو فری ڈاؤنلوڈ کر لیں گے یہاں سے ہم اس کو بتا دیں گے داؤنلوڈ فور ونڈوز اور ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں انسٹاللیشن اس کی بلکل سمپل ہے آپ نے بس سنیک 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 کر کے اس کو انسٹال کر لینا ہے تو ہم اس کو لانچ کر لیتے ہیں لانچ ہونے کے بعد دیکھیں اس کا انٹرفیس کچھ اخترانہ کا ہے اب کیا کرنا ہے ہمیں اب ہم ایک فائل کر لیتے ہیں نیو پولڈر تیسٹ رار پولڈر کا نام میں نے یہ رکھ دیا ہے اب ہم اس کو رار کے اندر پہلے کنورٹ کر لیتے ہیں ایڈ ٹو رار کر دیا میں نے اس کو آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ اب رار کے اندر آگئی ہے اگر میں اس کو گروپ پر ٹائپ بھی کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں ونڈر آرکائز کے اندر آگئی ہے یہ اچھا اب اس فائل کو ہم نے آئی او ایو 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 میں کنورٹ کرنا ہے ہم ساوسویر پر آتے ہیں یہاں سے اوپن ایمج پہ کلک کریں گے اور اس پولڈر کی لوکیشن پہ دیں گے اور یہاں پہ جو ہماری رار والی فائل ہے اس پہ کلک کریں گے اور اس کو اوپن کر لیں گے اوپن کرنے کے بعد ہم اس کو کہاں پہ پیسھ ساننا چاہتے ہیں ایکس ایک ٹو فولڈر یہاں پہ ہمارا وہی شیم فولڈر ہے جہاں سے ہم یہ رار فائل اٹھا رہے ہیں وہی پہ ہم اس کے آئی ای ایسو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد ہم کنورٹ پر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں اس ناہ میں یہ کنورٹ کر کے دے دی ہے تو یہ دیکھیں testrars.iso یہ فائل آگئے اور testrars یہ ہے اگر میں اس کی پاپٹیٹ آپ کو کھول کے دیکھاؤں تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایک رار کے اندر ہے اور ایک ISO کے اندر ہے تو دیکھا دوستو کتنا آسان تھا یہ اس چھوٹے سا ساکسر کی مدد سے ہم ونڈوز 10 یا پھر ونڈوز 11 کے اندر اور ایزیلی اپنی رار فائل کو ISO کے اندر کنورٹ کر سکتے ہیں تو مجھے امید آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئیے تو اس کو لائک کیجئے فرینڈ کے ساتھ شیئر کیجئے اور چینل کو سپرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا